ویلکم بیک تو میک کچن آج ہم بنائیں گے پھر سے ایک ٹیفن رسپی جو بچوں کو صبح آپ کم سمیہ میں جلدی سے بنا کے دے سکتے ہیں اور بچے بھی بہت چاہوں سے کھاتے ہیں پاسٹا ہر بچے پاسٹا کھانا چاہتے ہیں تو آج ہم پھر سے پاسٹا بناتے ہیں پاسٹا بنانے کے لئے کچھ ویجٹیبلز کارٹ لیتے ہیں جیسے کہ کیپسکم، کیابچ، بروکولی پھر آپ کیرٹ چاہے تو کیرٹ بھی دے سکتے ہیں بیچ چاہے تو بیچ بھی دے سکتے ہیں پر جنرلی بیچ اتنا فلیور میں اچھا نہیں لگتا پر چاہے تو آٹ کر ہی سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے زیادہ کچھ نہیں لیا ہے میں نے صرف کیپسکم، کیابچ اور کیرٹ ہی لیا ہے پیاس چاہے تو آپ آٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو نہ بھی دے سکتے ہیں میں نے نہیں دیا ہے اور یہاں پر گاجر کا کٹنگ میں ایک دم ریکارڈ کرنا بھول گئی باقی یہ سارے چیزیں ہم کٹ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو اس میں گرین چلیز بھی کٹ کے دے سکتے ہیں کیبچ یہاں پر دیکھئے میں نے ٹرائنگل شیفز میں کٹ لے رہی ہے آپ جیسا آپ کو پسند ہے ویسا ہی آپ کٹ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگدم پتلا پتلا نہ کٹی کیونکہ فرائی کرتے وقت زیادہ وہ پک جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ کرسپینس نکل جاتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا ہے کھانے میں تو آپ نے سمانتہ رکھیں جیسے ویجیٹیبلز ایک طرح کا ویجیٹیبل کٹ لے سارے ویجیٹیبلز آلماسٹ سیم سائز کا ہو جانا چاہیے اور جیسے ہارڈ ویجیٹیبلز ہو تو اس کو تھوڑا چھوٹا پیس کریں اور اگر سمال ویجیٹیبل مطلب لائیڈ ویجیٹیبل ہو تو اس کا پتلا پیس بڑنا ہے سبجی میں نے کٹ لیا ہے ابھی میں نے کرائی پہ تیل ڈال رہی ہوں یہ تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں وائٹ آئل ہی ڈالیے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیا ہے سبجیاں پہلے ڈال دیں گے کیرٹ اور کیاپسکم کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ ویجیٹیبل ہے پتہ کو بھی تو بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ پورا ٹرانسپیرنٹ ہونے کے انتظار نہ کریے گا تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے دیں گے کیونکہ اس میں ہمارا کرنچینس بھی چاہیے تو ابھی اس کے ساتھ میں نے پتہ گوبی بھی ملا دیا ہے اب ان دونوں کو اچھی طرح سے کر دیں گے میکس ساتھی ساتھ ڈالیں گے سوا دونوں ساتھ نمک نمک دیکھئے گا زیادہ من دیجئے گا کیونکہ پاسٹہ میں زیادہ نمک اچھا نہیں لگتا ہے تو بہت مینٹین ایک دن لو جتنا آپ کو لگتے ہیں اتنا ہی نمک دیجئے اس کے بعد اس نمک کو بھی اچھی طرح سے کر دیتے ہیں میکس اور اوپر سے دھنیا پتہ ہم جو ڈنٹھل کا پارٹ ہے وہ والا ابھی دیجئے اور اس کا جو پتہ ہے وہ رکھ دیجئے گارنش کے لئے تو یہ سارے چیزیں اب اچھی طرح سے میکس کر دیں گے ابھی جو پاسٹہ ہم نے بوئل کر کے سائیڈ میں رکھا ہے کوئی تیلویل کوچھ نہیں دیا ہے سمپل سا پاسٹہ کو میں نے بوئل کیا ہے اور تھنڈا پانی میں دھو لیا ہے اسی پاسٹہ کو دے دیئے ابھی وہاں پاسٹہ ہو رہا ہے ساتھی ساتھ میں آپ پر تھوڑا سا پانیر کاٹ کے لے رہا ہوں میں نے سوچا جب بنی رہا ہے ویج ٹائپ کا تو پانیر کیوں نہ دیا جائے تو چلی اس میں پانیر دے دیتے ہیں پانیر کو بھی چھوٹا چھوٹا پیسز میں ہم کاٹ لے رہے تاکہ پانیر کے بڑا پیس کریں گے تو چاروں طرف اس کا فلیور ایسے ہی پاسٹہ بہت ہی مائل فلیورد میں ہے آج میں زیادہ سوس نہیں دینے والی ہوں تو فلیور بہت ہی مائل رہے گا اس لئے پیس تھوڑا چھوٹا کر رہی ہوں تاکہ سارے فلیورز اس کے اندر جا پائے تو پانیر میں یہاں پر کٹ کر لے رہے ہوں دیکھیں گا یہاں پر سائٹ میں میں نے دھنیا پتہ کا ڈنٹھل صرف دیا ہے اس کا پتہ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کو گارنش کے لئے دے سکو پانیر ایڈ کر دیتے ہیں پاسٹہ میں تو جتے سارے ہم نے پانیر کٹے تھے وہ ہم اس میں ابھی ڈال دیتے ہیں اور ہاں اس وقت فلیم میڈیم ہی رکھئے گا کیونکہ ہم پاسٹہ ڈال چکے ہیں پانیر ڈال رہے ہیں تو زیادہ ہائی فلیم رہے گا سب کو اچھی طرح سے کر دیتے ہیں ابھی ڈالتے ہیں یہاں پر جنجر گارلک پیسٹ تو یہ جنجر گارلک پیسٹ میں نے یہاں پر پریزروڈ ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کو فرش ایک دم فائن کھوٹ کے یا تو پیس کے دے سکتے ہیں زیادہ نہیں ہاف ٹی سپون جنجر ہاف ٹی سپون گارلک پیسٹ آپ کو اور سپ ڈالنا ہے تو ابھی اس جنجر گارلک پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے بولا ہے کہ آج ہم اس میں کوئی سوچ نہیں ڈالیں گے اسی کی وجہ سے میں نے یہاں پر فریش جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کیا ہے تاکہ یہ جو فریش فلیور مطلب سبجی کا جو خود کا ہی ایک فلیور ہوتا ہے دھنیا پتہ کا خود کا جو فلیور ہے یہ آپ کو فیل ہو جب بھی آپ کھائیں یہ فریشنیس آپ کو فیل ہو تب یہ سارے چیزیں مکس ہو چکی ہیں ابھی ایٹ کرتے ہیں کالی مرش کا پاوڈر کالی مرش کا پاوڈر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے کرنے تھے مکس کالی مرش آپ نے حساب سے کم زیادہ کری سکتے ہیں فائنیلی لاسٹ میں ایٹ کر دیتے ہیں جو دھنیا پتہ ہم نے رکھے تھے ایسا گارنش بن گیا پانیر پاسٹا with no sauce سیرو ساوس بول سکتے ہیں تو آج کا ریسیپی آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اچھا لگیے تو اپنے فرنس اور فائنیلی میں زیادہ سے زیادہ کر کے شیئر کیجئے گا اور نئے دوستو جو مرے چینل میں آج نئے ہیں فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیجے تاکہ کوئی بھی ریسیپی ہم بنائیں آپ کے پاس جلدی پہنچے